دوستو مہا بھارت ایک ایسا یدھ تھا جس میں لاکھوں یدھا مارے گئے تھے لاکھوں یدھاؤں کے بلیدان اور گرک شدر کی دھرتی رکت سے لال ہونے کے بعد مہا بھارت کا یدھ تو سماپت ہو گیا تھا لیکن اس یدھ میں مارے گئے یدھاؤں کی بدواؤں کا کیا ہوا تھا کچھ گرنت میں اس بات کا ورنن ملتا ہے کہ مہا بھارت یدھ میں مارے گئے سبھی یدھا پندرہ ورشوں بعد فر سے جیویت ہو گئے تھے تو اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اگر وہ سچ میں جیویت ہوئے تھے تو کیسے ہوئے اور پناہ جیویت ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہاں ویڈیو اور جانتے ہیں مہا بھارت یدھ کے بعد ویدواؤں کا کیا ہوا دوستو یہاں بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہا بھارت کے یدھ میں پانڈبوں کو جیت ملی تھی ویجائی ہونے کے بعد پانڈب کے سب سے بڑے بھائی یدھشتر کو ہستناپور کا راجہ بنایا گیا ہستناپور کے نریش کے روپ میں یدھشتر کا راجہ بھی شیخ ہوا اور اس کے بعد یدھشتر دھرم کے انصار شاسن کرنے لگے ہستناپور کا راجہ ہونے کے باوجود یدھشتر پراتی دن ماتا کنتی، درطراشتر اور گاندھاری کا اشرواد لینا نہیں بھولتے تھے ان کا اشرواد پرابط کرنے کے بعد ہی یدھشتر راجگاز کا کام شروع کرتے تھے یدھشتر کے علاوہ باقی پانڈب بھائی بھی ہر سمیون کی سیوہ میں لگے رہتے تھے پراتی دن ان کا اشرواد پرابط کرنے کے بعد ہی باقی پانڈب بھائی ہستناپور کے جنتہ کے سیوہ میں لگ جاتے تھے جنتہ کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے راجہ یدھشتر کے ساتھ سبھی بھائی مل کر کام کیا کرتے تھے اپنے شاسن کال میں یدھشتر نے پوری پراجہ کا تیادھک دھیان رکھا تھا جس وجہ سے ہستناپور کے جنتہ بھی پانڈبوں سے پرسند رہتی تھی لیکن ان کے راجے میں رہنے والی مہلاؤں کا ایک سمہ ایسا تھا جو پانڈبوں کے سوشراسن میں بھی خوش نہیں تھی یہ وہ مہلائیں تھیں جن کے پتی مہا بھارت یدھ میں مارے گئے تھے یدھ کی وجہ سے بدوا ہونے کے کارن یہ مہلائیں خوش نہیں تھی اور اپنے پتی کے بیوگ میں ہمیشہ رویا کرتی تھی لیکن یہ مہلائیں اپنے دکھ کا آبھاس اپنے راجہ تک کوہنے نہیں دیتی تھی جس کارن مہاراج یدھشتر یا کسی بھی پانڈب کو ان مہلاؤں کے دکھ کا کچھ پتا نہیں چل پاتا تھا دھیرے دھیرے سمیہ بیٹتا گیا یدھشتر کو راجہ بنے ہوئے پندرہ ورش بیٹ چکے تھے ان کے شاسن کال میں ہر کوئی پرسند نہ تھا یدھشتر سمیت سبھی پانڈب رتراشر کا اتیادک سممان کرتے تھے لیکن بھیم ایک ایسے پانڈب تھے جن کے من میں ابھی بھی درتراشر کی پرتی دویش بھاو تھا اور اس بھاو کی وجہ سے کئی بارہ سا موقع آ جاتا جب بھیم درتراشر کو کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا لگ بک پندرہ ورشو تک درتراشر بھیم کی کڑوی باتوں کو سن کر برداشت کرتے رہے لیکن پھر ایک سمیے آیا جب بھیم نے مریادہ توڑتے ہوئے درتراشر اور گاندھاری کو کچھ ایسی اپمان جنک باتیں کہہ دی جسے درتراشر اور گاندھاری برداشت تو نہیں کر سکے اس اپمان کے بعد درتراشر نے فیصلہ کیا کہ ویسے بھی پانڈب کے ساتھ رہتے ہوئے پندرہ ورش بھی چکے ہیں اور اب سمیے کے ساتھ ہی بھیم کی باتیں بھی آسہنی ہونے لگی ہیں اس لیے اب میرے لیے اوچت یہی ہوگا کہ میں سانسارک مہمائیہ چھوڑ کر ون میں جا کر آشرم میں اپنا باقی کا جیون بتاؤں درتراشر نے بن میں جانے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں گاندھاری کو بتایا تب گاندھاری بھی کہنے لگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بنا جاؤں گی درتراشر اور گاندھاری کے ون جانی کی سوچنا باقی لوگوں تک پہنچنے لگی جب ویدر اور سنجے تک یہ سوچنا پہنچی تو وہ پہلے تو وہ اتینت پریشان ہوئے اور انہوں نے درتراشر اور گاندھاری کو روکنے کا پریاس گیا لیکن جب وہ دونوں روکنے کو تیار نہیں ہوئے تب ویدر اور سنجے نے بھی ان دونوں کے ساتھ بن جانے کا نرنے لیا بن جانے کی تیاری پوری ہونے کے بعد درتراشر یودشتر کو بلا کر اپنے نرنے کے بارے میں بتاتے ہیں یا سن کر یودشتر کافی دکھی ہوتے ہیں اور وہ درتراشر سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا تب بید ویاس یودشتر کو سمجھاتے ہیں اور ان کے سمجھانے کے بعد یودشتر درتراشر کو ون میں جانے کی آگیا دے دیتے ہیں پھر جب یودشتر کو پتا چلتا ہے کہ ویدر اور سنجے بھی درتراشر اور گاندھاری کے ساتھ ون جا رہے ہیں تب ان کا دخور بھی بڑھ جاتا ہے لیکن اب ان کے سامنے اس دکھ کو سہنی کے علاوہ دوسرا کوئی وقلپ نہیں تھا ون میں جانے سے پہلے درتراشر اپنے پتروں اور پریجنوں کے لیے شراد کروانا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے یودشتر سے کچھ دھن کی مانگ کی لیکن دویشتر کے کارن بھیم درتراشر کو دھن دینے کیلئے منہ کر دیتے ہیں جب یودشتر کو یہ بات پتا چلتی ہے تب وہ بھیم کو فٹکار لگاتے ہیں اور پھر وہ درتراشر کو بہت سارا دھن دیتے ہیں جس سے وہ اپنے پتروں اور پریجنوں کے لیے شراد کرم پورا کرواتے ہیں اس بھی جب ماتا کنتی کو پتا چلتا ہے کہ درتراشر اور گاندھاری ویدر اور سنجے یا سب ہی ون جا رہے ہیں تب وہ بھی سانسارک جیون چھوڑ کے ان کے ساتھ ون جانے کا فیصلہ کرتی ہیں جب پانڈبوں کو اپنی ماتا کنتی کے اس فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے تب وہ تینت دکھی ہوتے ہیں اور ماتا کنتی کو اپنا نرنے بدلنے کے لیے کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کنتی اپنا نرنے نہیں بدلتی ہیں آخرکار یا سب ہی ہستناپور کولویدہ کہہ کر ون کی اور چلے جاتے ہیں ون میں آ کر یہ سب ہی مہرشری وید بیاس سے بنواز کے دکشہ لیتے ہیں اور مہرشری شتیوب کے آشرم میں نواز کرنے لگتے ہیں ون میں رہتے ہوئے درطراشت گھور تپسیاں میں لین ہو گئے ان کی تپسیاں اتنی زیادہ کٹھور تھی کہ ان کے شریر کے مان سوک گئے تھے اور سر پر مہرشیوں کی طرح جٹائیں آ گئیں تھوڑے سمیں بات کنتی اور گاندھاری بھی تپسیاں میں لین ہو گئیں یا تینوں تپسیاں میں لین رہنے لگے اور ویدر اور سنجائے ان کی سیوہ میں لگے رہتے تھے ان سبھی کو ون میں رہتے ہوئے جب ایک ورش بیت گئے تب سب سے چھوٹے پانڈو سہدیو کو ماتا کنتی سمیت اپنے پریجنوں سے ملنے کے اکشا ہوئی سہدیو نے یہ بات یودشتر سمیت سبھی بھائیوں کو بتائی اس کے بعد یہ سبھی ون میں جا کر اپنے پریجنوں سے ملنے کو تیار ہو گئے یودشتر نے اپنی سبھی سینہ پرمکھوں سے کہہ کر یاترہ کی تیاری کی تیاری پری ہونے کے بعد سبھی پانڈو سمیت ہستناپور کی کافی ساری پرجا بھی ان کے ساتھ ون کو جانے لگی کیونکہ یہاں سبھی ون میں گئے ہوئے درتراشر گاندھاری اور کنتی سے ملنا چاہتے تھے لوگوں کے اسی سمو میں مہا بھارت کی وہاں بدوائیں بھی تھیں جو درتراشر کا درشن کرنے کے لیے بن جا رہی تھیں لمبی یادرہ کے بعد یہ سبھی اس جگہ پر پانچ گئے جہاں درتراشر گاندھاری اور کنتی رہا کرتے تھے اپنے پریجنوں کو دیکھ کر سبھی اتینت پرسند نہ ہوئے اور سبھی پانڈووں نے ان تینوں کا اشروعات پرابط کیا سبھی سے ملنے کے بعد جب ویدرشتر نے ویدر کو کہیں نہیں دیکھا تب انہوں نے درتراشر سے ویدر کے بارے میں پوچھا تب درتراشر نے بتایا کہ ویدر ون میں دوسری جگہ تپسچہ کر رہے ہیں اسی بیچ باتچیت کے بیچ ویدر آشرم کی اور آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن جب ویدر آشرم کے پاس لوگوں کی پیڑ دیکھتے ہیں تب وہ وہیں سے لوٹ جاتے ہیں ان سے ملنے کیلئے ویدرشتر ان کے پیچھے جاتے ہیں کس دور تک دوڑنے کے بعد ویدرشتر ویدر کو ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا پاتے ہیں ویدرشتر جیسے ہی ویدر کے پاس جاتے ہیں ویدر اپنا پران تیاغ دیتے ہیں جب ویدرشتر دیکھتے ہیں کہ ویدر کے شریر میں پران نہیں تب وہ ان کا دہا سنسکار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ویدر سنیاز دھرم کا پالن کرتے تھے اس لیے ان کا دہا سنسکار کرنا اوچتنا ہوگا ویدرشتر اور ان کی پوری پراجانیں واراتون میں ہی بتائی اگلے دن در تراشرم کے آشرم میں مہرشری وید ویاس آئے یدشتر نے وید ویاس سے ویدر کے پران اتیاغ کرنے کی گھٹنا کے بارے میں بتایا یدشتر کی بات سن کر وید ویاس نے انہیں بتائی کہ ویدر یمراج کے افتار تھے اور یدشتر بھی یمراج کا ہی انچہ ہیں اس لیے ویدر کے پران یدشتر کے سریر میں سما گئے ہیں یہ ساری باتیں ختم ہونے کے بعد وید ویاس کا دھیان مہا بھارت کے ان ویدواؤں پر گیا جو پندرہ ورش پیچھ جانے کے بعد بھی اپنے پتیوں کو بھولانا سکی تھی اور آج بھی ان کے ویوگ میں رویا کرتی تھی ان مہلاؤں کی استثیت سمجھنے کے بعد وید ویاس ان سبی سے کہتے ہیں کہ آج رات میں تم سب کو اپنی تبسیہ کی شکتی دکھاؤں گا اس کے بعد مہرشری وید ویاس ان سبی کو گنگا تٹ پر چلنے کو کہتے ہیں گنگا تٹ پر آنے کے بعد وید ویاس کہتے ہیں کہ تم سبی کی پرم مکشا مہا بھارتی ادھ میں مارے گئے اپنے پتیوں اور پریجنوں کو فرسے دیکھنے کی ہے اس لیے میں اپنی شکتیوں سے ان سبی کو آج تمہارے سامنے لاؤں گا گنگا تٹ پر سبی یکٹھا ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب رات دھلی تب مہرشری وید ویاس نے ندی میں اتر کر اپنی تپسیہ شروع کی اور اپنی تپسیہ کے بل پر مہا بھارتی ادھ میں مارے گئے سبی یو دھاؤں کو پلائیا پھوڑی دیر میں وید ویاس کی تپسیہ کا اثر ہونے لگا اور دھوڑنا چاری گرڈ، دریو دھن، دشاسن، ابھیمانیوں درطراشت کے سبی پتر گٹوتگاچ، دراؤپدی کے پانچوں پتر راجہ درپاد، رشت دھومنیا شکونی، شکھنڈی سمیت مہا بھارتی ادھ کے سبی یو دھا ندی سے باہر نکل آئے اور اپنے پریجنوں سے ملنے لگے اپنے مرد پریجنوں کو فرزے اپنے پاس پا کر ہستناپور کی پرجا اتینت پرسند نہ ہوئی رات بھر یہ سبی آپس میں بات کرتے رہے اس بات جیت میں انہیں یہ بھی پتا نہیں چلا کہ یدھ میں مارے گئے سبی یدھا اب مرتیوں لوگ کے سبی سمسیانوں سے دور دوسرے لوگ میں خوشحال جی بن جی رہے ہیں اپنے پریجنوں سے ان لوگوں کی ملاقات صرف ایک رات کی تھی اس لئے جیسے ہی رات ختم ہونے کو آئی سبھی یدھا فرزن ندی میں جا کر غائب ہونے لگے اپنے پتیوں کو فرز سے دور جاتا دیکھ مہا بھارت کے بدوائیں کافی زیادہ دکھی ہونے لگی ان مہلاؤں کو دکھی دیکھ کر وید ویاس نے کہا کہ تم میں سے جو بھی اپنے پتی کے ساتھ اس کے لوگ میں جانا چاہتی ہے تو وہ گنگا ندی کی دھارہ میں جا کر اپنے پرانت یاگ دے پھر تم بھی مرتیوں لوگ کے دکھوں سے دور اپنے پتی کے ساتھ انہے لوگ میں خوشحال جیون بتاؤ گی وید ویاس کی یہ بات سن کر مہا بھارت کی زبی بدوائیں مہلائیں گنگا ندی کی دھارہ میں جا کر اپنے پرانت یاگ دیتی ہیں اور یہ سب ہی اپنے پتی کے ساتھ انہے لوگوں میں چل جاتی ہیں تو دوستو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ مہا بھارت یدھ کے بعد بدوائوں کا کیا ہوا اور یدھ کے پندرہ ورش بعد مہا بھارت میں مارے گا یدھا پھر سے جیبت کیسے ہو گئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قطعہ کا ورنن مہا بھارت کرنٹ کے آسرم واسی برب کے تین تیس پہ ادھیاہ میں پڑھنے کو ملتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی اور بھی ویڈیوز دیکھ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پر ووچنگ